اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سال لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو طائف کی زیارات کرواؤں گا ویسے تو ان زیارات پر میں پہلے بھی کئی دفعہ گیا ہوں لیکن فیملی کے ساتھ جانے کی علاق خوشی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے مار طائف سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے قریب ایک خوبصورت شہر ہے یہ شہر پہاڑوں پر موجود ریزارٹس اور اس کی عب و ہوا سے جانا جاتا ہے حتیٰ کہ سعودیہ کی سخت گرمی کے دوران بھی اس کی عب و ہوا متدل رہتی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں طائف روایت کی اتر بنانے میں بھی جانا جاتا ہے اور مقامی لوگ اس کو گلابوں کا شہر بھی کہتے ہیں ہر سمد صلی اللہ کی پھوکارے آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہارے ہر سمد صلی اللہ کی پھوکارے آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہارے ہر سمد صلی اللہ کی پھوکارے مہینوں میں ربیل اوبر نہ ہوتا یہ مسجد القو ہے اس کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے اور یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ یہودیوں نے اس مسجد کو شہید کرنے کے لئے اوپر سے پتھر کو دکھا دیا تھا اور وہ پتھر وہی مولک ہو گیا تھا مہینوں میں ربیل اوبر نہ ہوتا مہینوں میں ربیل اوبر نہ ہوتا ناظرین یہ مسجد مدھون ہے اس کے دو اور نام بھی ہیں مسجد حضرت علی ابن طالب اور مسجد کنتارہ یہ وہی جگہ ہے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہون چاہے گی اور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے تھے مسجد مدھون کی بالکل اوپوزٹ سائٹ پہ یہ ایک باغ ہے اسی باغ کے انگور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے گئے تھے مسجد حضرت علیہ وآلہ وسلم طائف کے پہلے مسلمان تھے اور انہوں نے ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے اب ہم وادی بنو سعید کی طرف جا رہے ہیں وادی بنو سعید طائف سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وادی بنو سعید میں حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا کرتی تھی ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے دو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا کرتی تھی اور اسی وادی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا سبحان اللہ ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے اے آقا ہمارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے اے آقا ہمارے وہ میں راج کی شب ارش بھر نہ جاتے وہ میں راج کی شب ارش بھر نہ جاتے تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا وہ میں راج کی شب ارش بھر نہ جاتے تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا حضورؑ آپ آئے تو دل جگمگا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد سے ذرا درودِ پاک بھرنک صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ